ملک الحق المبین والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لاَ اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم متسلیمات درودِ پاق باوازِ قلم پڑھی گا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیک وصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی محبوب رب العالمین وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ جللہ شانو حقیم دوسرنا اور بارگاہ امام الانبیاء صلو علیہ السلام میں حدیع درود و سلام کا نظرانہ یقیدت بیش کرنے کے بعد معزوز و محتشم سامین اگرام السلام علیکم اور مسلم دے صدارت بے جلوہ گر پیرِ تاریقت اور میں اکثر قبلہ شاہ صاحب سے فون پہ بات ہوتی اور میں کہتا کہ شاہ صاحب آپ حقیقت میں اپنے اباؤ اجداد سیدوں نے کا حق ادا کرتے ہیں قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب عزیزہ نے محترم آپ احباب جو کہ بزرگ ہیں مجھے جانتے ہیں میں انہی گلیوں میں گمتا پھیرا اور اسی مدرسے میں پڑا اور پھر مالک نے کرم کیا کہ فرانس کا جو سب سے بڑا پاکستانی کمیونٹی کا مرکز ہے وہاں پہ اللہ نے دین کی خدمت کا موقع بھی دیا اور آج جس جگہ سے علیف اور با پڑھنا شروع کیا آج وہاں پہ کھڑے ہو کے اور قبلہ شاہ صاحب کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا میں سوچ رہا تھا میرے استاد محترم بیٹھے ہیں تو گفتگو کیسے کروں گا مفتی منیبو رمان صاحب کے سامنے گفتگو کرنا مشکل نہ تھا کیولا استاد محترم کے سامنے گفتگو کرنا مشکل تھا عزیزہ نے محترم آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ محبت حسین کانفرنس ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کوئی ہے جو حسین کے ذکر کو روکے کوئی تمہیدی بس چند باتیں کوئی آج کے زمانے میں کوئی ہے کہ جو حسین پا کے ذکر کو روکے میں کہتا ہوں بالکل ہیں ایک دفعہ اسی طرح پیر قبلہ پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس کچھ بندے مل کے آگئے کہ بلہ پیر صاحب دس محرم آ رہی ہے اور دس محرم کو جلوس نکلنا ہے تو چلیں اس جلوس کو روکتے ہیں قبلہ پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں ماں یزید نہ جو حسین دا ذکر ڈکا میں یزید نہیں جو حسین کے ذکر کو روکوں میں کہتا ہوا سید کمال کر دیا آپ نے بتا دیا جو کل بھی حسین کے ذکر کو روکنے والے تھے وہ جزیدی تھے اور جو آج بھی حسین کے ذکر کو روکتے ہیں وہ جزیدی ہیں محبت حسین ہمارے دیلوں میں بسی ہے محبت حسین ہماری نجات کا ذریعہ ہے محبت حسین کی مم مات آلہ حب آل محمد مات شہید جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہا گیا جو زندہ رہا اور اس کے دل میں محبت ہوئی کہا نہیں نہیں وہ اس لیے کہا کہ جو محبت حسین دل میں رکھے آل محمد کی محبت دل میں رکھے دنیا سے گیا وہ شہید ہے کہا ہو سکتا ہے ساری زندگی آل محمد کے در پہ نہ آیا ہو لیکن موت کے وقت آل محمد کے در پہ آجے اسے شہادت کی موت عطا فرما دی جائے گی اور اسی طرح ہوا کربلا کے میدان میں سب سے پہلے حسین کی سواری کو رکنے والا ہور تھا لیکن دس محرم کی صبح ہوئی حسین پاک کے سامنے آ گیا یا حسین کیا مجھے توبہ مل سکتی ہے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے مولا حسین نے کہا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور پھر یہی ہوا حسین کی محبت دل میں بسائی نماز ایک بھی دی پڑی حسین کے پیچھے لیکن سب سے پہلے شہید کا نام ہو رہے ہیں اور یہ شہید ہے سب سے پہلے میں نے کہا مولا حسین کمال کر دیا دنیا اگر نماز پڑھتے ہو اور آپ کے پیچھے دنیا سمجھ دی کہ ہور کو جنت میں نماز لے گئی نماز سے پہلے شہادت مل گئی تاکہ کائنات کو پتا چل جائے حسین کی محبت جنت میں لے گئی ہے نماز جنت میں لے گئی حسین پا کی محبت اور میں کہتا ہوں یہ دیکھیں کہ قربلا کے بعد دو ذہن اور دو نظریے رہے سکے تھے قربلا کے بعد دو نظریے تھے دو ذہن تھے ایک حسینی تھے ایک یزیدی تھے ایک حسینی تھے ایک بولے تو سہی اتنے چوب تو فرانس میں بھی بندیری تھے رہتے ایک حسینی تھے اور ایک یزیدی تھے جو حسین پاک سے محبت کرنے والے وہ حسینی جو یزید کے ساتھ تھے وہ یزیدی تھے اور آج بھی ہم یا حسین یا حسین کر کے زمانے کو بتاتے ہیں ہم حسین کا حق تو نہیں ادا کر سکتے حسین پاک کے ذکر کا حق نہیں ادا کر سکتے لیکن ہم یا حسین کی صدائیں بلند کر کے کائنات کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی حسین کے ساتھ تھے اور آج ہم بھی حسین کے ساتھ ہیں اور ہماری آنے والے نسلیں بھی حسین کے ساتھ ہوں گی عزیز آنے بہترم حسین پاک کی محبت جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے حسین پاک کی محبت ہر بندہ چاہتا ہے جب بندہ میں مروں جب مجھے موت آئے موت سے پہلے میری مغفرت ہو جائے ہر بندہ چاہتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے آرزو بھی رکھتا ہے لیکن یہ حدیث پاک سمات فرما لیجئے جو چاہتا ہے کہ موت مجھے آئے اور میری مغفرت ہو جائے وہ صرف اور صرف آل محمد کی محبت دل میں رکھ لے ممات آلہ حبے آل محمد مات مغفورہ آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے دنیا سے جائے گا تو وہ بخشا ہوا دنیا سے جائے گا ایک دن وہ بھائی کلیم اللہ پڑھنے لگے تھے کہ نہ پوچھئے میرا حسین کے آہے مولا علی ان کی گود ہے اور گود میں ہے حسین اور مولا علی بڑی محبت اور شبکت کے ساتھ آپ کے رخصات کو بار بار چوم رہے ہیں اوپر سے حضرت سلمان آگئے کہا کہ مولا آج تو بڑی محبت ہو رہی ہے بڑا حسین کو چوما جا رہا ہے کہا لا تسالین حسین نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے کہتے ہیں شاید پہلے نہ پوچھتا ہے لیکن اب پوچھ کے چھوڑوں گا بتائیں حسین کیا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں اچھا اب پوچھ لیا ہے تو پھر سن انہو زخیرہ تو آل محمد حسین جو ہے وہ آل محمد کا زخیرہ ہے پڑے لکھے اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں زخیرہ ہمیشہ مشکل وقت میں کام آتا ہے بندہ زخیرہ کرتا ہے جب مشکل ویلہ آ جائے تو پھر بندہ زخیرے کو استعمال کرتا ہے پھر زخیرے کی ضرورت پڑتی ہے کہا ہے کہ حسین جو ہے وہ آل محمد کا زخیرہ ہے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا علی نبی پاک مرتبے اور شان میں آلہ حسین چھوٹے تو پھر زخیرہ حسین کہا ہاں ہاں پھر بھی زخیرہ حسین ہے کہا آپ بڑے حسین چھوٹے پھر بھی زخیرہ حسین کہا بلکل ہاں ہاں زخیرہ حسین ہی ہے زہرہ پاک بڑی شان میں مرتبے میں مقام میں پھر بھی زخیرہ حسین کہا ہاں ہاں زخیرہ حسین ہے حسن پاک بڑے حسین چھوٹے کہا پھر بھی زخیرہ حسین ہے جب قیامت کے دن کوئی ایسا ہمارا چاہنے والا آ گیا ہمارا ماننے والا آ گیا جس سے خدا کی رحمت نراز ہوگی تو پھر ہم حسین کا صدقہ دے کے اللہ کی بارگا میں اتجا کریں گے رب حسین کا صدقہ اس کو بخش دے گا اور اب حسین کے صدقے اس کو بخش دے گا اور پھر کہا وَمَلَعَاهُ آلِ محمد اور یہ ملا ہے آلِ محمد کی کشتی کا جس طرح مثال دی نا حضرت نو کی کشتی کی آلِ محمد کی مثال دی اور وہ بھی اسی طرح مثال دی کہ حضرت نو کی کشتی میں جو جو بیٹھ گیا وہ پار لگ گیا اسی طرح جو آلِ محمد کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا وہ بھی پار لگ جائے گا کیونکہ آلِ محمد کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے نہ نمازیں نہ روزیں کچھ بھی نہیں اور یہاں پہ ایک اور بات سمات فرما لیجئے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں اور یہ ان کے گھر کی بات ہے ہم سے بہتر سید اپنے گھر کی باتیں جانتے ہیں عزیز آنے محترم جب کوئی بندہ سوال جواب سے فارغ ہو جائے گا قیامت کے دی میں اور سامنے اسے جنت نظر آ رہی ہے جنت نظر آ رہی ہے اب اس کے دل میں بڑی خوشی ہے سوال و جواب ختم ہوئے ابھی میں جنت میں جاؤں گا سامنے جنت آ رہی ہے اب مچلتا ہوا آ رہا ہے جب جنت کے دروازے کے قریب آئے گا اس کو روک دیا جائے گا روک جاؤ تم سے ایک سوال کرنا ہے کہا سوال تو سارے ختم ہو چکے تھے اب سوال کون سا رہ گیا کہا آخری سوال ہے وہ مکمل ہوگا پھر جنت میں جاؤ گے کہا ہاں ہاں سوال کرو کیا سوال ہے کہا یہ بتاؤ آلِ محمد کی محبت کے بارے میں تمہارا کیا آقیدہ ہے آلِ محمد کی محبت کے بارے میں آخری سوال کیا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے عزیز آنِ محترم اسی طرح کہا گیا کہ یہ ملا ہے آلِ محمد کی کشتی کا اور حسین سے جو وابستہ ہو جائے گا حسین سے جس کی سنگت ہو جائے گی اب حسین کی کشتی میں جو سوار ہوگا تو یقیناً وہ جنت میں سیدھا جائے گا عزیز آنِ محترم یہ ماہِ مقدس جو ہے محرم اور حرام کا ہے اور قربلا کا سانحہ جو ہے اس میں ہمیں پیغام بھی ملتا ہے پیغامِ حسین اس میں ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے عزیز آنِ محترم میں فرانس جب جیل میں تھا تو ایک مجھے سکھ ملا بات اس نے بڑے پتے کی اور بات ہمارے گھر کی ہے مسلمانوں کے گھر کی ہے اور کارس سکھ رہا ہے کہتا ہے قادری صاحب یہ بتائیں آپ کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ گئے میں نے کہا نہیں گیا مہین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ میں نے کہا نہیں کبھی موقع نہیں ملا کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کی درگاہ پہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ سکھ اور ہندو آتے ہیں زندہ کے ساتھ ساتھ علاقے کی معروف سیاسوی سماجی شخصی ہے جنابِ رانا حامد نواز خان صاحب دل کی اتھا گرہیوں سے آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں حسین یاد حسین یاد یزید یاد یزید یاد یزید 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 کے ماننے والوں پہ یزید کی پیروی کرنے والوں پہ عزیزہ نے محترم بعد صرف جو سنا رہا تھا کہنے لگا کہ سب سے زیادہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ سکھ اور ہندو آتے ہیں حاضری کے لئے میں نے کہا وجہ کیا ہے میں نے کہا وجہ کیا ہے کہنے لگا وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے سب سے جو آگے چیز رکھی وہ انسانیت رکھی انسانیت کے ناتے وہ ہر ایک سے پیار کرتے اور اس وجہ سے آج تک خواجہ موئین الدین چشتی اجمیری اور نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ سب سے زیادہ جو وہاں پہ حاضری دینے والے موسکھ اور ہندو ہیں تو یہ غیر جو ہیں یہ مسلمانوں کی تعریف کر رہے ہیں ہم تو پھر مسلمان ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ انسانیت کی خاطر محبت کریں اور ہر ایک سے پیار محبت کریں بہت زیادہ شکریہ ایک بہت زیادہ شکریہ ایک بہت زیادہ شکریہ